دبائی اور ابو زہبی کے بعد شارجہ متحدہ عرب امارات کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے یہ امارات کی شارجہ کا جبدار الحکومت ہے دبائی شارجہ عجمان میٹرپولٹن علاقے کا حصہ ہے شارجہ کو اشی طرح سے محفوظ قدیم ڈھانٹے کے مجموع کی وجہ سے متحدہ عرب امارات کا ثقافتی مرکز کہا لکھتا ہے خطے کی مشہور دولت کی وجہ سے یونیس کو نے اسے انیس سو ٹھانگ میں ثقافت کا عرب دار حکومت کا نام دیا دی عرب کیپٹل آف کالچر اور اس کی تفضیق دو ہزار چار میں کی گئی شارجہ نے قائم القاسمیا یونیورسٹی ایک اسکارشپ پروگرام پیش کر دی ہے اس پروگرام سے جانے و مالی مدد مل سکتی ہے جسے آپ اپنے اخراجات کی فکر کیے بغیر اپنی پڑھائی اور مستقبل کی کیلئے پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں اسکارشپ پروگرام کے فوائد القاسمیا یونیورسٹی میں اسکارشپ مختلف فوائد کے ساتھ آتی ہیں جیسے کورس کی فیس، نسابی قدر، خانہ، جہائش اور ویزا کے اخراجات شامل عربی لینگویڈ سینٹر میں داخلہ لینے کے بعد ایک ہزار عرب ایمیریٹس دھرم کا ماہانہ الانس دیا جاتا ہے جو مکمل اندراج پر پندرہ سو دھرم تک پڑھ جاتا تھا پہلا راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ کورس ورک کا نصف مکمل کرنے کے بعد اور دوسرا گریڈیویشن کے بعد درخواست کا عمل بھی بلکل سیمپل ہے اپلیکیشن پروسس اس بیری سیمپل ہے القاسمیا یونیورسٹی اسکارشپ کی درخواست کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے اور درخواست دہندگان کو درزل مراحل کو مکمل کرنا ہو سرکاری ویب سائٹ www.alkاسمیا.ac.ae کے ذریعے آن لائن درخواستیں آن لائن فارم مکمل کریں اور ضروری دستاویزات جمع کریں درخواست کی مدت عام طور پر اپریل سے جولائے تک ہوتی ہے مقصود تعریفوں کے لیے ویب سائٹ آپ چیک کر سکتے ہیں پیش کردہ پروگرام القاسمیا یونیورسٹی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مختلف قسم کے پروگرام فرام کرتی ہے کہ طلبہ اپنے منتخف کردہ مطالعے کے شعبے کی پیروی کر سکیں اسکارشپ کے تحت درزل پروگرام دستیاب میڈیا میں بیٹل آف اور میڈیا میں بیٹل آف اور معاشیات میں بیٹل آف اور عربی زبان اور عدب میں بیٹل آف اور قرآن پاک میں بیٹل آف سائنس شریع اور اسلامیات میں بیٹل آف آرٹس بہت سنہری موقع ہے مت گوائیوڈا دو اویل دس گوڑن اپرچونٹی اور سکارشپ آف اور کاسمیا یونیورسٹی موسیقی موسیقی